ملک صاحب، مظاہر مکیا صاحب، مظاہر رانہ صاحب، ہمارے اور ہم سب کے سرپرست جناب سرپراز خان صاحب، کشپ صاحب، جسریر بھائی، نسمان بھائی روہید رانہ صاحب، احمد بھائی، ہمارے مہانگر عدیقش بھائی آزم شاہ صاحب، سنچا بہت ہی خوبصورت سنچالن کر رہے ہیں ہمارے بھائی مہانگر عدیقش، بھائی مہانگر عدیقش بھائی سلمانی صاحب، ہمارے رفت خان صاحب، ہمارے حافظ بھائی صاحب، صدار یادو جی، اچھا نیادو جی، ساتھیو، ہماری بہن، مہزبی، بہت سارے یہاں پر ذمہ دار ساتھی، یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہاں پر آئے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سبی، جاباز کی بھائیوں، نوجوان ساتھیو، ہماری بہنیں جو سامنے بھی ادھر کھڑی ہوئی ہیں، اور اپستیت سبھی میرے پترکار بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے اور اپنے سبھی ساتھیو کی طرف سے اپنے راستی عدیق جی کا اور ہمارے پردیش عدیق جی کا دل سے آبھار کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے زلات دیکش کو ہمارے بیچ میں بھیجنے کا کام کیا جو پہلے بھی دو بار زلات دیکھ رہے چکے ہیں جن کو وہ کوئی نیا چھیرہ نہیں ہے ہمارے آپ سب کے لیے کوئی وہ نیا چھیرہ نہیں ہے سب کے جانے پہچانے ہیں، تجربے کار ہیں، اس میں کوئی دورہ نہیں کہ جس لائن سے جڑا ہوتا ہے، اس میں سبھی کو ماننے کا حق ہوتا ہے اور سب نے اپنی اپنی بات مانیے راستی عدیق جی کے سمجھ رکھی انہوں نے سب کی بات کو بہت دھیان سے سنا اور سب نے اس میں کوئی دورہ نہیں یہ کسی ایک کے بنائے ہوئے زلات دیکھ رہی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پچھلے ہفتے لکھناؤں میں اس میں سارے ویدھائیت ہمارے پور ویدھائیت چانواز بھائی، عمر بھائی، ماریہ بھائی، آشو ملک صاحب ہم سب وہاں پر موجود تھے، سب کی بات کو انہوں نے سنا، سب نے اپنی بات رکھی لیکن ساتھ ہی ساتھ سب نے اپنے راستے عدیق جی پر بات چھوڑی کہ جو عدیق جی آپ کو منجور ہوگا جس کو آپ بھیج دیں گے اب شرطیں اس کا پالن کیا جائے گا اور اس کو عدیق جی کو ہمیں سپورٹ کر کے میں امید کرتا ہوں مجھے امید ہی نہیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے بھائی چودری عبدالبائی صاحب جن کو عدیق بنا کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھیجنے کا کام کیا ہے وہ اپنے سبھی ساتھیوں کا اپنے سبھی بزرگوں کا ویسے تو ہمارے میں سب سے بزرگ یہ ہی ہے سر فراز بھائی کے بعد ہمارے بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پترکار تو ہی ہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے ساتھ ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اور ہمیشہ یہ سماجوادی پارٹی کو آگے بڑھانے میں اپنی بھومی کا عدد کرتے ہیں چلانی بھائی یہاں پر ہیں چلانی بھائی جن کو آپ نے ابھی سنا تو سب بھائیوں کا اپنے سینئر اپنے جونئر اپنے ساتھیوں کا اپنے بزرگوں کا سہیوگ لے کر کے چودری عبدالوائی صاحب جو راستیت دیکھ جی کے عدیش ہیں جو پارٹی کی ریتیاں اور نیتیاں ہیں ان پر چل کر کے سب کو سہیوگ صاحب لے کر کے سماجوادی پارٹی کو مضبوطی دے کر کے آگے بڑھانے کا کہ یہ کوری ٹیم جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کوئی بھی ساتھی کہیں کوئی بھی کاموں کی زندگی کا ہم کہیں پیچھے نہیں ہے ساتھ چھ سال ہو گیا سرکار میں بھی بھائی جنگتہ پارٹی کے بیچ میں کام کرتے ہوئے اب تک کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ظلم ہوا ہو اور ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو ابھی بھی چوبی سو گھنٹے ہمارے اور ہمارے سبھی پورٹین کے چوبی سو گھنٹے گھر گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کوئی ساتھی کسی بھی وقت پون کرے ہمیں کہیں ہم اس کے ساتھ آدھی رات کو چل کر کے اس کے آسوں کو پوچھنے کا کام کریں گے یہ چاہتا ہوں میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے چونکہ راجنیتک آج دل ہمارے نبیون نیوک تک دیش کا آسواگت سمارو ہے یہ ہوتا بہت بڑا بھوم دھام سے ہوتا لیکن ہمارے نیتا جی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور کچھ ہی وقت لو آئے ان کو کہے ہوئے اور پھر کسی دن دھوم دھڑاکے کے ساتھ ان کا پھر سے سواگت کرنے کا کام کریں گے لیکن فلان ساتھیوں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ نکائچوں اوثر پر ہے ابھی ہمیں میں واحد بھائی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سبھی سینئر ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے ہمارے بہت تجربے کار ہمارے بھائی رودر سین جی اب دیکھ جی ہاں پر بیکے ہوئے ہیں ان کے تجربے کو لے کر کے اپنے سبھی بزرگوں کے ساتھیوں کے ان کے تجربوں کے ساتھ چل کر کے سب سے پہلے اپنی ٹیم کو کھڑا کرنے کا کام کریں چونکہ نکائچ جناؤ سر پر ہے ہمیں پورے جنپد میں چاہے وہ چیر میں نہیں نگرپالی کا ہو میر ہو ہمارے پارشو جہاں جہاں بھی جو لڑ رہا ہے اس کو پڑ چڑھ کر کے ندین بھائی بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی سلیم بھائی بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سب لوگ ساتھی باہر آجائیں تو سبھی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ہم آج آدھرنی ادھیک جی نے راستی ادھیک جی نے جو ہمارے پیچھ میں ادھیکش بنا کر کے بھیجا ہے ہمارا اور آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے آج جو یہاں پر ہیں اور جو نہیں بھی ہے کنی بھی کارنوں کی وجہ سے شاہنواز بھائی آج لکھنا ہو ہے کسی کام کی وجہ سے عمر بھائی بھی کہیں باہر آج ہیں آج یہاں پر نہیں ہے نہیں تو وہ بھی یہاں پر مہنے تو ساتھیوں جو یہاں پر ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان سب کے ہمارے اور سب کے ادھیکش ہمارا فرض ہے جو راستی ادھیک جی نے ہمیں آدھیج دیا ہے اکشرتیں اس کا پالن کرنے کا آج سے ہمارے ادھیکش بائی چودری عبدالبھائی صاحب ہیں ان کے نیتراتوں میں ہم سنگٹھن کو آگے بڑھاتے ہوئے سماجوازی پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں یہ سنگٹھ لے کر کہ ہم یہ آگے جانے کا کام کریں اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات قتم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ